دیکھئے ہمارے ساتھ ہر وقت جو ہے نانساپی ہوئی ہے خاص کر جو کشمیر میں سکھ رہتے ہیں وہ جتنا سیکریفائز کشمیری سکھ نے کی ہے فورٹی سیون سے لے کے پاک کو لے کے پینتیس ہزار لوگ اس ٹیم ہماری شہادت دیا ہے لوگوں نے گاؤں کے گاؤں کھالی ہو گئے اس کے بعد نائنٹیس کے بعد جب کشمیری پندر جانسے گئے سکھ کومڈٹی رہی اور ان کا بہت نقصان ہوا چٹی سنگ پرا کانڈ بائی جو نگر کانڈ اور کتنے سارے لوگ یہاں پہ جنہوں نے اپنے خون سے اس کشمیر کو سیف رکھا سردار یہاں پہ بستے رہے اور جب حائدہ کی بات آتی ہے جب ہم کوئی چیز گورنمنٹ کو دینے کی بات آتی ہے تو ہمیں ہی اگنور کیا جاتا ہے اور کیونکہ سب سے زیادہ نقصان اور اگر اس نائنٹی جو نائنٹی کے بعد اس تیس سال میں ہوا وہ کشمیری سکھ کا ہوا ہے اگر آپ دیکھو کہ ہمارے گاؤں کے گاؤں جڑ گئے ہمارے لوگ اپنی سستی زمینیں بیچ کے انہوں نے اپنے جو ہیں بزاروں میں آگئے جس طرح کوئی سینگر میں آگئے اگر آپ اور جو رولر ایریے کے لوگ تھے جو بارہ مولا میں آگئے اس طرح جو ترال والے لوگ تھے وہ انانترانک چلے گئے یا سینگر آگئے یہاں پہ جس طرح یہ بڑھ گام ہے یہ جو آپ کا میجون نگر ہے اولچی باغ ہے یہ سارا جو ہے یہ نائنٹی کے بعد ہی یہاں پہ ڈیولپ ہوا کیونکہ لوگ ایک سیف جگہ آگئے بچوں کو پڑھانے کے لیے اور جب بات کریں جب ہم ابھی ہمیں بڑی خوشی ہے کہ انہوں نے کشمیری پنٹوں کو دو سیٹیں انہوں نے ضرور کی ہیں ہم گورنمنٹ سے یہی کہتے ہیں جس طرح ان کو ایزے مائگرنٹ کوٹے پہ مائگرنٹ ویسٹ پہ ان کو دو سیٹیں دیئے ہیں تو جو کشمیری نان سکھ مائگرنٹ ہیں جو نان مائگرنٹ لوگ ہیں تو ان کو بھی دو سیٹیں دے دیں اس میں گورنمنٹ کا کوئی نقصان نہیں ہے نا کیونکہ جو ہمیں امپاور کرنے کی ضرورت ہے اور ہمارا کوئی کامی سارے مسئلے ہیں جس طرح میرے بھائیوں نے بولا وہ لوگ کس کے پاس جائیں گے اور اتنی سارے ایشو ہیں اور جب کوئی اپنا بندہ سامنے نہیں ہوگا وہ لوگ جا کے کس کو اپنے باتیں بتائیں گے کون ان کا کام کرے گا تو ایک وقت آیا تھا جس میں کمیشن بنا تھا جب ہم ہم آل جی صاحب کو بھی بہت شکریہ کریں گے انہوں نے بھی ہمیں بڑی امیدیں ہیں ہمیں ان سے اور انہوں نے ہمیں بڑا سپورٹ کیا لیکن ہم چاہتے ہیں کہ یہ کام جو ہے یہ ان کے ہاتھوں سے ہو اور ابھی پارلیمنٹ چل رہی ہے وہاں پہ دلی میں میری صبح ترنچو جی سے بات ہوئی میری سنیل جی سے بات ہوئی ہم خود ہومنیسر صاحب کو ان کے گھر میں ملے انہوں نے ہمارے سے وعدہ کیا تھا کہ آپ یہ بات میرے اوپر چھوڑو مجھے پتا ہے کیا کرنا ہے لیکن جب کال ہم نے دیکھا کہ بھائی یہ سارا کچھ ہو گیا اور سرداروں کو دوبارہ سے اگنور کیا گیا یا تو یہ پروجیکشن یا تو یہ ایک سکومی ہے جو یہاں پہ ایک بہت بلکل کم گنتی میں میری سٹیٹس بھی نہیں ملا اور ہر وقت ہمیں اگنور کیا جاتا ہے اور کتنی دیر ہم ان لوگوں کو یہاں پہ بولنگ رکھنے کے لیے ہر وقت ہماری جو کمیونٹی ہمیں کوشن کرتی ہے کہ بھائی ہمارا ایک سنگل کام بھی نہیں ہوا ہے جبکہ ہم ہر وقت گورنمنٹ کے کس کوئی بھی کام ہوتے ہیں ہم فرانٹ لیتے ہیں اور ہر کام ہم کرتے ہیں اور جب دینے کی بات آتی ہے تو ہمیں اگنور کیوں کیا جاتا ہے اور یہ ایک وقت تھا جبکہ اگر آپ فورٹی سیون سے پہلے دیکھیں جب ماراجہ ہری سنگل نے پہلی اسمبلی بنائی تھی اس میں انہوں نے دو سیٹیں سکھوں کے لیے رکھی تھی ایمر کے بدست میں بدست کے لیے ون سیٹ ضرور تھی اور یہاں کے مسلم کے لیے دس سیٹیں بارہ سیٹیں ضرور تھی اور اس طرح کچھ انہوں نے اپنے پاس بھی سیٹیں رکھی تھی تو تب سے لے کے وہ ایک کوٹا چل رہا تھا اور فورٹی سیون کے بعد جو ہے اس کے بعد آئے تک جو ہے کسی سردار کو کسی نے پوچھا نہیں ہمیں بڑی آئیس تھی اس کے بعد کے ابھی جس طرح کی باتیں ہوئی تھی ہم ہومنسٹر صاحب کو ملے تھے ہم پینا ہومنسٹر صاحب کو بھی ملے انہوں نے بولا تھا کہ ہم ضرور آپ کا سوچیں گے اور ڈی لیمٹیشن کمیشن تھا ان کے ساتھ ہم نے دس بار میٹنگیں کی ہیں ہم نے میمورانڈم دی ہیں الگ الگ جتنی ہماری سیول سوسائٹی کے لوگ ہیں سب نے میمورانڈم دی ہیں ایسا کیوں ہو رہا ہے آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ سکھ کمیونٹی کو اگنور کیا جا رہا ہے کیا وجہ ہو سکتی ہے یہ یہ جو ہے میں سوچتا ہوں کہ یا تو جو یہاں سے جو ریکمنڈیشن جاتی ہے وہ پراپر نہیں جاتی ہے اور کیونکہ یہاں کا جو ڈاٹا ہے اگر آپ دیکھیں گے کہ الگ سا پرسو ہمارے چھٹی پاشا گردوارے میں بھی آئے اس کے بعد شپین کے ہم ان کا بڑے شکر بزار کرتے ہیں انہوں نے خود دیکھا کہ یہاں کے جو سکھ پاپولیشن ہے وہ کہاں کہاں رہتی ہے تو اس کے بعد رہنے کے بعد جو لوگ یہاں پہ رہتے ہیں ان کو امپاور کرنے کی ضرورت ہے ان کو سٹرانگ بنانے کی ضرورت ہے آپ کو کوئی عبید ہے بل انٹروڈیوز ہو گئی اب کوئی امکان نہیں لگ رہا ہے کہ بل کو واپس نکال کیا انکلوڈ کیا جائے سے کمانیٹی کو دیکھیں اگر انہوں نے جو ابھی یہ چاہتے ہیں کہ ہم نے کشمیر کو سٹرانگ کرنا ہے سٹرنگ تھن کرنا ہے اور کشمیر کا ایک گلدستی کی طرح کشمیر کو سجانے ہے ٹھیک نا اس میں جس طرح ایک بگیچہ ہوتا ہے اس میں ہر قسم کا فعل ہوتا ہے اگر گورنمنٹ دل سے وہ چاہتی ہے تو ان کو یہ کام دوبارہ سے کرنا پڑے ہے اگر وہ یہ ان کی یہ سوچ ہے تو اس سوچ میں جو ہے وہ سب سے پہلے یہاں پہ سکھ ہیں جو یہاں رہتے ہیں جو اس گلدستے کو الگ سے ایک 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 خوشبو رنگ دیتے ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ گورنمنٹ کو اس کو سیرس سوچنا چاہیے اور شاید ہمارے سے بھی گلتی ہوئی ہوئی ہے کہ ہم نے اس کو زیادہ فالو نہیں کیا اور ہم نے ہم چاہتے ہیں کہ یہ انہی کے ہاتھ میں ہے ایسا تو نہیں ہے کہ بل پاس ہو گئی ابھی پارلیمنٹ چل رہا ہے تو یہ آج کل میں ہی ہو سکتا ہے اور یہ س کرنا چاہیے کیونکہ اگر آج نہیں ہوا تو یہ کبھی نہیں ہوگا اور کل ان گورنمنٹ کو بھی پشتا ہوا ہوگا کہ ہمیں ایک مقا ملا تھا کشمیری سرداروں کو ہمیں امپاور کرنے کا وہ ہم نے کھو دیا تو مجھے لگتا ہے کہ کیونکہ دیکھو آج نہیں تو جو ہمارا جو جو کشمیری سکھ ہے وہ گورنمنٹ اوکری پر ڈیپینڈ ہے جو ریٹائرمنٹ ہوتا ہے وہ اپنا بچے ان کے سارے بار ہیں وہ بہر ہی بیسرہ اٹھا کے جمعو یا باہر کی جگہ چلا جائے گ آنے والے ٹائم پہ یہی گورنمنٹ پھر لوگوں کو بولے گیا کہ واپس بس ہو جسنا کشمیری پندوں کو تیس سال سے ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ یہاں پہ آکے ہم ان کے لیے فلیٹس کے سوچ رہے ہیں ہم ان کے لیے پرائم منیسٹر پیکج کے جابز کا سوچ رہے ہیں تو وہی چیز دبارہ سے نہ ان کو کرنی پڑے سرداروں کے لیے بھی تو یہ گورنمنٹ کو ہی سوچنا ہے کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ کشمیری سکھوں سے زیادہ اس کا فکر گورنمنٹ آف انڈیا کو ہونا چاہ ہم ان سے یہ بات پوچھنا چاہتے ہیں کہ اگر آپ نے ہمیں گر میں بیٹھ کے وعدہ کیا تھا تو آج ہمارا وہ وعدہ پورا کیوں نہیں ہوا ہم بالکل ان سے ٹائم مانگیں گے اور ہم کوشش کریں گے ہم دو تین دن کے اندر ان سے ملیں اس پارلیمنٹ کے رہتے ہی ہم اپنا جو کام ہے ہمیں پوری امید ہے کہ وہ سوچ کے یہ کام کریں گے کیونکہ جتنے پریشان ہم ہیں اتنی ضرورت ان کو بھی ہماری ہے